بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب بھائی شہریہ سے ہوں گے ہم بھی شہریہ سے ہوں گے جو چلتے ہیں جی آج گاڑی کا ریویو لیتے ہیں کہ ان سی گاڑی آج آپ کے لیے گئے کیا مارڈل ہے کیا مائلید ہے کدھر کا نمبر لگا ہو گاڑی کھڑی ہو گاڑی کدھر ریجسٹریشن کی بات کریں گے تو سب سے بڑی بات آنر کا نمبر آنک ڈیٹیل اور اپنے بھائیوں تاک آنر کی ڈیمانڈ پہنچائی ج جائے گی تاک کے پرچیزنگ کر سکیں جو بھائی خریدنا چاہتے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے ساری انفرمیشن گاڑی کی آپ کو ملے گی سکپ نہیں کرنی سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی گاڑی جو آج آپ کے لیے کے سیزوکی بولان کنڈیشن وائز آپ دیکھ رہے ہوں گے لیش کنڈیشن ہے دوزر گیارہ کا مارڈل ہے لاور کا اس گاڑی کو نمبر لگا ہوئے ڈاکومنٹس کلیئر ٹوکن ٹیک پیٹ ف فائل کمپلیٹ آپ کا بھائی جو بھی گاڑی لے کے آتا ہے وہ اس کے سارے ڈاکومنٹس کلیر ہوتے ہیں اور کوشی کرتے ہیں کہ جتنی انفرمیشن ہمیں اس گاڑی کی مل سکے ہم اتنی آپ کو نکال کے دے سکیں تو جناب سائیڈ ویو دیکھیں تو گاڑی میں فیوڈ ٹچ اپس ہیں معمولی ٹچ اپس باقی گاڑی سیل بائی سیل ہے باقی چیک کریں جی لش کنڈیشن سائیڈ پہ آپ کو سیف گارڈ بہت سیکنڈ اینڈ یوز میں آئی ہے سیکنڈ اینڈ ہے جناب گاڑی مطلب سیکنڈ اینڈ کے بھائی پہلے آنا نے بیچی ہے دوسرے بندے نے لی ہے دوزر گیارہ مادل ہے اور ٹوٹلی فیملی یوز میں یوز ہو رہی ہے میلیج کی بات کروں تو چھاسی ہزار کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے چھاسی ہزار پانچ سو کلومیٹر کام استعمال میں ہے بہت پہ چیک کریں تو آپ کو سیف گارڈ ڈبل پائی بارہ لگا ہو میرا جنوان نمبر پریڈ ہے لیکن کور ہوئی ہے لاہور کا گاڑ کمپنی فیٹڈ میں رہا ہے اور سینجی کٹ سلنڈر آپ کو کمپنی فیٹڈ میں رہا ہے انجن وائز بلکل ہوکے پہ ہے گاڑی یہ جناب سائیڈ آپ کو دی جاری لش کنڈیشن سائیڈ ہے گاڑی میں الائر ایم آپ کو لگے ہو میرے ہیں باقی لر ایم وغیر چیک کریں تو پوری ہے سائیڈ سیف گارڈ بھی آپ کو اچھی کنڈیشن میں لگا ہو میرے ہیں چلتے ہیں جی گاڑی کے سلنڈر کی طرف آپ کو بیک سائیڈ سے گاڑی کی کنڈیشن چیک کر دوں سیڈ کنڈیشن بہت کمال کی ہے لیکن ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا میرے بھائیوں آپ کے لیے محنت کرتے ہیں اتنی تو آپ نے پوری سن کے جانا ہے گاڑی جنرون کنڈیشن میں فرش کنڈیشن دیکھیں دو دوزار اکیس مارڈل اور اس سے کھڑا کر دیں تو کوئی فرق آپ کو محسوس نہیں ہوگا سی ایک سلنڈر آپ کے سامنے جنرون لگا ہو نظر آ رہا ہوگا آپ کو فیٹڈ کمپنی فیٹڈ ہی ہے تو باقی بھی آپ کو گاڑی سار چیک کر آتے ہیں یورو ٹو کے انجن تو یارہ مارڈل میں آئی یعنی بارہ کینڈ پہ آیا تھا تو جناب ایم پتری سسٹم گاڑی میں سٹارلہ چیک کر سکتے ہیں نیچے فرشی وغیرہ بچھی ہوئی ہے میلیج میں نے پہلے آپ کو بتا دی چھہ سیزار پائیسو کلومیٹر باقی چیک کر لیں جی ڈیش بورڈ کنڈیشن بلکل صاف میرے رہی ہے ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں اس گاڑی کے یہ چیک کریں یہ سیٹ کنڈیشن اس کی باڑی کی بہت یعنی کی کمفرٹیبل سیٹس لگی ہوئی ہیں بندے نے لمبا سفر کرنا بھی تو ایزی لی اس سیٹ پہ سفر کر سکتا ہے عموماً جو اس گاڑیوں میں سیٹیں لگی ہوتی ہوں میں بندہ پچیس پچاس پچپن ساٹھ ستر کلومیٹری یوز کر سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے گاڑی بندہ تھک جاتا ہے سفرکار کر کے لمبے سفر کے لیے اس کی سیٹیں نہیں ہوتی لیکن ریلیکس سیٹس آپ کو میر رہی ہیں جناب ٹائر کنڈیشن دیکھ لیں آل موسٹ نیو میر رہی ہیں معذرت میں نے آپ کو لائرم بتایا تھا لیکن یہ ویل کپ ابھی میری نظر پڑی ان میں ابھی آپ کو اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہی بتا دے تو ڈیمانڈ ہلکی سی زیادہ رکھی ہو لیکن اے سی اینجی کٹ ہے تو جانون گاڑی ہے تو پھر ڈیمانڈ تو ہوگی جناب یہ جو آپ کی سکرین پر ابھی نمبر چاہ رہے ہیں یہ گاڑی کے آنے کا نمبر ہے جی آنے کے پاس گاڑی ہے سیزوکی بولان مادل کی بات کریں سکرین پاس مادل ہے دوزر گیارہ کا لاور کا نمبر لگاوی ڈاکومنٹس کلیر ہے ٹوکن ٹیکس پیڈ ہے فائل کمپلیٹ ہے انجن وائز اوکی ہے ایسے کی طرف سے اوکی ہے گیر بکس اوکی ہے بارڈی وائز فیو ٹائچ اپس باقی سیل بائی سیل اینر اور اوٹر سائٹ صاحب کو ملے گی گاڑی لاور شہر میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے سات لاکھ تیس ہزار پر ڈیمانڈ ہے یہ ڈیمانڈ ہے تھوڑی سی زیادہ لیکن اپنی آپ پر لگائیں لازمی اچھی گاڑی ہے ہاں سے جانے نہ دیں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں لازمی اپنے بھائی کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ